دوستو ایک بار پھر سے آپ کا سواگت ہے پرفیکٹ ہیلتھ انڈیا میں آج آپ کی خدمت میں ایک بڑی شاندار چیز لے کر حاضر وہوں ایک ایسا لیب بتاؤں گا جو مرد حضرات اپنے تناسل پر اس کو کر لے گا اس کو ایک گھنٹے میں ایسا ریزلٹ دکھے گا کہ بیوی کے بھی آپ کے تناسل کو دیکھ کر ہوش خراب ہو جائیں گے اور آپ سے پوچھے گی کہ ایسا اتنی جلدی اتنا لمبا اور تگڑک کیسے ہو گیا تو جن لوگوں نے گلدکاریاں کری ہیں وہ لوگ اس ویڈیو کو مکمل واج کر لیں انشاءاللہ ان کی ساری سمسیت دور ہو جائے گی سب سے پہلے تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے بیل کا ایکن جرور دبا لیجئے تاکہ آپ کی خدمت میں اور اچھی اچھی چیزیں لے کر حاضر ہوتا رہوں اور آپ کے اندر جو کمزوری ہے جو پریشانی ہے جو بیماری ہے اس کو دور کر دوں تو میری یہی کوشش ہے آپ بھی دوسرے لوگوں تک شیئر کر دیں تاکہ اور لوگوں کا بھی فائدہ ہو جائے پتہ نہیں کس کا فائدہ ہو جائے اور کس کی دعا آپ کو بھی مل جائے تو کرنا آپ کو کیا ہے اس میں آپ کو کیول دو چیزیں لینی ہے سب سے پہلے تو آپ کو اس میں لونگ لینی ہے لونگ ایک ایسی جڑی بوٹی یا ایسا مسالہ ہے جو انسان کھانے اس کو کھا لے تو اس کو بھی فائدہ دیتی ہے اور اس کو لگا لے تو اس کو بھی فائدہ دیتی ہے بڑی زبردست یہ چیز ہے بہت سارے اس کے فائدہ ہیں ہر مرض میں لگ بگ اس کا استعمال ہوتا ہے مشک کے برابر یہ طاقت رکھتی ہے تو آپ کو کرنا کیا ہے لونگ لے کر ان کا پاورڈر بنا لینا ہے جب پاورڈر بن کر تیار ہو جائے تو اس کے بعد اس میں شہد ڈالنا ہے شہد اتنا ڈالنا ہے کہ آپ کا یہ پیسٹ بن کر تیار ہو جائے جب یہ پیسٹ بن کر تیار ہو جائے گا تو اس کو آپ کو اپنی تناسل پر لگانا ہے پہلا اچھی طرح دھو کر صاف کر لیں کسی سوتی کپلے کی مدد سے اور اس کے بعد دونوں سائیڈ اور اوپر کی طرف اس کو لگا کر اور ایک پٹی کر لیں یہ پٹی لگ بگ ایک گھنٹہ چھوڑ دیں اور اس کے بعد اس کو ہلکے گرم پانی سے دھولیں اگر آپ اس کو لگا لیں گے تو انشاءاللہ ہر ایک کمزوری دور ہو جائے گی آپ اس کو پوری رات کے لیے بھی چھوڑ سکتے ہیں یہ بڑی اگر آپ کو ریزلٹ اچھا چاہیے تو پوری رات کے لیے چھوڑ دیں تو اور اچھا ریزلٹ ملے گا تو یہ چیز بڑی اچھی ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اپنے ہاتھوں کا استعمال یا گلکاریاں زیادہ کر کے اپنے تناصل کو بیکار کر لیا ہے وہ اس کا استعمال کر لیں انشاءاللہ ساری کمزوری پریشانی دور ہو جائے گی تو ملتا آپ سرلی ویڈیو میں ایک نئے ٹوپک کے ساتھ اب تک کے لیے دعاوں میں ادھ رکھیں اپنا خوبصورہ خیال لکھیں شکریہ دھنیواد جے ہند